خوارج در حقیقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص جروہ تھا جو اپنی ہماکت اور ذہنی قجروی کی وجہ سے حضرت علی کے فیصلے کو غلط اور ماذا اللہ قرآن مجید کے سری خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آمادہ بغاوت ہو گیا تھا ان کی تعداد کئی ہزار تھی پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افہام و تفہیم کی نتیجہ میں ان میں سے ایک خاص تعداد راہ راست پر آگئی لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئی بلاخر شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خلاف طاقت استعمال کرنی پڑی جس کی نتیجہ میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا کچھ باقی رہ گئے ان باقی رہ جانے والوں میں سے برق بن عبداللہ عمرو بن بکر تمیمی اور عبدالرحمن ابن ملجم مکہ مکرمہ میں جمع ہو گئے انہوں نے صورتحال پر تبادل خیال کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ سے ہیں جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو متعین طور پر نامزد کیا حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن العاس اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ القریم برق نے کہا کہ معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں عمرو بن تمیمی نے کہا کہ عمرو بن العاس کو ختم کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں عبدالرحمن ابن ملجم نے کہا علی کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کیلئے یہ سکیم بنائی کہ ہم میں ہر ایک سطرہ رمضان المبارک کو جبکہ یہ لوگ فجر کی نماز پلانے کیلئے نکل رہے ہوں گے حملہ کر کے اپنا کام کریں گے اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یا ان کے مقرر کی ہوئے امیر ہی کرتے تھے اپنے بنائی ہوئے اس پروگرام کے مطابق برک بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دار الحکومت دمش کروانا ہو گیا اور عمرو تمیمی مصر کی طرف جہاں کے امیر اور حاکم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور عبدالرحمن ابن ملجم حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دار الحکومت کوفہ کیلئے روانہ ہو گیا سترہ رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے برک نے تلوار سے حملہ کیا حضرت امیر معاویہ کو کچھ محسوس ہوا اور انہوں نے دوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا پھر بھی برک کی تلوار سے ان کی ایک سرین پر گہرہ زخم آ گیا برک کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل بھی کیا گیا زخم کے علاج کیلئے طبیب بلایا گیا اس نے زخم کو دیکھ کر کہا جس تلوار کا زخم ہے اس کو زہر میں بجایا گیا ہے اس کی علاج کی ایک صورت تو یہ ہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا جائے اس صورت میں امید ہے زہر سارے جسم میں سرائیت نہیں کر سکے گا دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی دوا تیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہ ہو سکی گی حضرت امیر معاویہ نے فرمایا گرم لوہے کے داخ کو تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا اس لئے مجھے وہ دوا تیار کر کے ہی پلا دی جائے میرے لئے دو بیٹے کافی ہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیحتیاب ہو گئے عمرو تمیمی اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کرنے کے لئے مصر پہنچ گیا تھا لیکن اللہ تعالی کی رضا کہ سترہ رمضان المبارک کی رات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی تکلیف ہو گئی کہ وہ فضر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد نہ سکے اور انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جا کر نماز پڑھائیں چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لئے امام کی مسلح پر کھڑے ہوئے تو عمرو نے ان کو عمرو بن العاص سمجھ کر تلوار سے وار کیا اور وہ وہی پر شہید ہو گئے عمرو کو گرفتار کر لیا گیا لوگ اس کو پکڑ کر مصر کی امیر اور حاکم حضرت عمرو بن العاص کے پاس لے گئے اس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے مخاطب کر رہی ہیں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے بتلایا گیا یہ مصر کی امیر اور حاکم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہو ہے اس نے کہا میں نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ کون تھا بتلایا گیا وہ خارجہ بن حبیب تھا اس بدبخت نے عمرو بن العاص کو مخاطب کر کے کہا اے فاسق میں نے تجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا تو نے یہ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالی کا وہ ارادہ تھا جو ہو گیا اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے کے ساتھ میں عمرو طویمی کو قتل کر دیا گیا تیسرا خبیص ترین اور شکی ترین بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ پہنچ گیا وہ سترہ رمضان المبارک کو فجر سے پہلے مسجد کے راستے میں چپ کر بیٹھ گیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصلاة والسلام پکارتی ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لئے بلاتی ہوئے مسجد تشریف لاتے ہیں اس دن بھی حسب معمول اسی طرح تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیا اور بھاگا لیکن تو عاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی کے سامنے پیش کیا آپ نے اپنے بڑے سائفزادی سیدنا ایمان حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا چاہوں تو معاف کر دوں اور چاہوں تو قساس میں قتل کرا دوں اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قساس کے مطابق قتل کر دیا جائے لیکن مسلح نہ کیا جائے یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اور دوسرے آزاں الگ الگ نہ کاٹے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ملجم کی اس ضرب کی نتیجے میں شہید ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حکم سے اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح پاک کو ہم سے خوش فرمائے ہماری ویڈیو کو ہمارے لئے وسیلے مغفرت بنائے اللہ تعالی ہمیں صحابے قرام سے محبت کی توفیق دے اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات